ورچاس 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 یہ کتنے کا ہاں یہ سو ارپیک پول ڈیولٹ ہے پانچ ہزار پیک ہے باہر سے میں اٹھا لیا اندر کوپر ہے تین سو ارپیک ہے بولر سے مطلب پاور بینگ چارج کر رہے گا پھر آپ کو بل چارج کر سکتے رہے گا اسلام علیکم میرا نام ہے آمیر بنصوری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں ایک اور بڑا مارگٹ میں بہت ساری ویڈیوز ہیں بڑا مارگٹ کی لیکن آپ میری ویڈیوز کے اندر جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر ہوگی ایک انٹرنیشنل بڑا مارگٹ ایک ہوگی نیو بڑا مارگٹ میں ہوں آج یہاں پر ایک خفیہ بڑا مارگٹ پہ آپ ثمنیل دیکھئے گا ویڈیوز پر جا کر یہ ہے انٹرنیشنل بڑا مارگٹ اور یہ ہے نیو بڑا مارگٹ چیزیں اسی طرح کی ہوتی ہیں مطلب بہت سارے چیزیں جو بہاڑ سے آئی بھی ہوتی ہیں خلونے بیگ کپڑے جوتے اور انٹرسٹنگ آئٹم بہت سارے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں اس خفیہ بڑا مارگٹ کے اندر کیا کیا ہے چلیئے میرے ساتھ اور آخر میں میں آپ کو دکھاؤں گا لوکیشن یہ کہاں پر ہے اس کے لیے آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی ضرور دیکھیں آپ یہاں سے انٹر ہوں گے اور یہ یہاں پر پارکنگ آپ تیس روپے میں پارکنگ دے سکتے ہیں اندر جا کے یہاں الٹا پارکنگ ہوگی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اگر پارکنگ آپ نہیں دیں گے تو آپ کی گاڑی اٹھا لی جائے گی اور آپ کو معلوم ہوگا یہ چھتے ہیں میں نے لگا ٹھا لی joher یہ چھوڑے علم گلاس یہ چھوڑے ولی گلاس یہ بھیوڈیو میکنی یہ سارا شروع پھائٹو ساب لگا Sami غلام پھائٹو ساب لگا یہ سارا دو سو گالا گیا جس دبتے ہیں سکرم کانی والا چیز ہے اندان یہ سٹ م کھڑا ہو رہا ہے وہ رہیں گے یہ کتنے کا ایس تن کی یہ کلی کا س Straight یہ گز سی طالب ہے یہ سارے دو سور Dallas یہ کتنے کا یہ دین سور illustrations یہ کتنے کا یہ سارہ بچاس بچاس رمائے یہ بیدے بچانس کے آن یہ سارے یہ بچاس 50 روپے کا ہے اب آپ یہاں پر آئیں اور دھونڈیں اور خود لے جائیں دھونڈ کتنی پسند کے مطابق اب یہ بتائیں پر کتنے کا ہے یہ والا 100-100 روپے یہ حلک کا 100 روپے کا دیر ہے ہاں یہ بچت یہ نہیں ہے اچھا والا ہے یہ کیا ہے ٹیوب پانی کیلائی یہ کیتی بولی ٹیوب ہے ڈائنو سور والی ڈائنو سور والی یہ کتنے کی دیر ہو ڈائنو سور والی ہوا کدر سے لائیں گے یہ بول لے مو سے پھلایں گے پھلا کے دکھا سکتے ہو آئی بھی تو میرا مو رات ہو جائے گی پھلا تے پھلا تے یہ پندرہ سور پے کا ہے یہ والا آپ کو ملے گئے یہ ٹھو این وان والے دو بندوں کے لئے یہ بائیس سور پے کا ہے اس میں سنگل والا جو ہے نا وہ اٹھارہ سور پے کا یہ ٹائپ سی اور آئپون کو لگتی ہیں پھر یہ پھر دو والی ہے دو بندوں کے لئے جو اسمال ہوتا ہے وہ گول پینو والا یہ پھر اٹھارہ سور پے کی ہے یہ ایک ایجی کا ہے اورجنل والا ہے یہ کتنے کا ہے یہ والا پسٹ کوپی ہے ساڑھے چار سوک ہے اس میں سیکنٹ کوپی ہے یہ والا یہ پھر دو سور پے کا ہے یہ لیڈ مختلف کی سنگل کی اس میں یہ والا دو ساوک ہے پاسٹ والا ہے اس کے اندر کو پر ہے اچھا والا یہ جواب کیا ہے یہ میٹھل والا ہے باہر سے میٹھل ہے اندر کوپر ہے تین سور پے کا ہے اچھا چیز ہے ایک ساڑھے چار سور پے کی پھر اس سے ایک پڑا ہوا ہے وہ بھی پاسٹ ہے یہ اورنج والا ہے ترین ون ہے یہ والا اس میں تنو پین موجود ہے یہ بھی ساڑھے چار سوک ہے کتنے کا ہے پچاس پچاس کا یہ گاڑی چارجر ہے پاسٹ والی یہ کتنے کا ساڑھے چھے سوک ہے یہ پاسٹ چارجن شو کر رہا ہے موبائل میں اچھا والا ہے یہ یہ پاور بینک ہے یہ الکا والا ہے ہزار ہزار کے اس میں اچھے والے موجود ہے اس سیٹ پے ٹرائپورٹ نو سو روپے کا ہے موبائل بھی لگے گا اس میں کیمرہ وغیرہ بھی لگے گا کتنے پتا ہے آپ نے اس کے بارہ سو یہ موبائل میں پاسٹ چارجن شو کر رہا ہے دس ہزار امیچ کا پورا کتنے کا یہ سولر سے کتنا مطلب فل چارج کر دے گا یہ فل چارج کر دے گا سولر سے مطلب پاور بینک چارج کر رہا ہے پھر آپ پھول چارج کر سکتے ہو اس سے یہ بھی دس ہزار امیچ کا ہے پورا ہے یہ کتنے کا ہے یہ تین ہزار دو سو روپے کے یہ جو میرے بتا رہا ہو یہ کم بھی ہو جائے گا یہ سے چارج ہوگا مطلب وہ وائرلیس والا ہے جو موبائل اس کے اوپر رکھو خود چارج ہوگا اچھا والا ہے چارج ہو جائے گا اتار کی ضرورت نہیں ہے بس لیڈ وغیرہ نہیں لگا یہ ساڑھے چھے ہزار سکرین والا ہے اس کے اندر سکرین شو ہو رہا ہے سکرین بھی ہے اس کے اندر سکرین بھی ہے یہ کتنے کا بتا رہا ہے بھائی یہ چھے ہزار پانچ سو روپے کا یہ پچیس سو روپے کا ہے ارپورٹس پرو ہلپون چارجر سے چارج ہو رہا ہے اس کا ایک آپ تر بیٹری ٹائمنگ ہے یہ کتنے کا ہے یہ پچیس سو روپے کا ہے نو سو پچاس ٹمپریچر ہے درل یہ پہنتیس سو روپے کا ہے ڈوچینگ کمپانی ہے یہ کتنے کا یہ والا ساڑھے چار کا یہ بھی ڈوچینگ ہے اور یہ پول ڈی وولت کا ہے پانچ سو روپے کا ابھی جتنے ریٹ آپ بھول رہے ہو بھی یہی والے ریٹ ہوں گے نا آپ کے کام ہو جائے نینے کام ہو جائے اس سے کام ہو جائے کام ہو جائے زیادہ دو نہیں ہوں گے کہنے تو یہ وہ ہے ان بفر والا ہے پندرہ سو روپے کے السلام یہ کتنے کا ساتھ سو بئی جاند یہ دیکھ لے یہuxو روپے کے سپری بیک میں استعمال ہوتا ہے سکول ولے بیک جاند یہ دو آزار روپے کے براور میں ایک دوسرا ببرون والا ہے ساڑے تین آزار روپے کے یہ چھوڑا سو روپے ہیں چیک والے کی پیچھے بلیک کلر کا بلیک پڑھا ہوا ہے یہ جو ہے نا آپ والا نیکی دیویے پندرہ سو روپے گئے مختلف دام ہے اس کے نیچے پڑھے ہوئے یہ آٹھ سو روپے کے بلیک والے ہیں ریٹ والا بلیک پڑھا ہوئے پچیس سو روپے گئے اس میں جو ہے نا ایک ہے یہ پائپ سیون والا جو ہے ان اٹھارہ سو روپے گئے دوسرا نیک والے جو ہے نا یہ چودہ سو روپے گئے ہیں یہ اس کے علاوہ کھیمل والا ہے دو آزار روپے گئے ہیں آزار روپے گئے بچوں کے بیگ ہیں بچے کولٹی میں آزار روپے گئے ہیں یہ آزار روپے گئے ہیں جی ہاں اس میں الکے کولٹی میں لوگ ہیں تو پانچ سو روپے گئے ہیں یہ پانچ سو کا ہے جی ہاں یہ پانچ سو روپے گئے ہیں یہ اچھی کولٹی میں اس کے زب بھی باہر کے لگے ہوئے کپڑا اس کا کپڑا اس کو کہتے ہیں وائٹ کوٹ یہ وائٹ گوٹ کا کپڑا جو ہوتا ہے اس پہ جتنے بھی بچوں کا کتابوں کا عوضہ نہ ہوتا ہے یہ پڑھتا نہیں اس کے اندر یہ پولٹی ہے اس کپڑے میں یہ باکس میں نے یہاں سے خرید آئے دو سو روپے کا دیکھتے ہیں باکس میں کیا کیا ہے یہ ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے کارڈ پزل ہیں کارڈ والے پزل ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو روپے کا یہ بلکل نیا ہی ہے اس میں پزل بنانا ہوگا کھیلنا ہوگا چیزیں بچے سیکھیں گے بھی اور کھیلیں گے بھی دیکھیں بائکس یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں میری بائک یہ کھڑی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ سکون سے گھوم رہا ہوں منہ اگر آپ یہاں پہ بائک نہیں کھڑی کریں گے تو آپ کو بھی پریشانی ہو جائے گی تو لازمی آپ جیسے میں نے بتایا ہے آپ کو وہاں پر آ کر جیسے میں نے لکیشن دکھائی آپ اندر آ کر یہاں پہ بائک کھڑی کریں پھر آپ گھومیں یہ پارکنگ پلازہ ہے آپ اس طرف سے آئیں گے آپ سمجھے آپ مزارک آئیت کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ پارکنگ پلازہ آئے گا اس کے بعد آگے چل کر یہ سامنے جو سب گھومبت ہے اس سے پہلے یہ سامنے گلی کے اندر یہ راستہ ہے یہاں سے دیکھ لے گیا اور راستے بھی ہیں لیکن میں آپ کو آسان راستہ دکھا رہا ہوں کہ یہاں سے آپ آئیں اور اس والے بارہ مارکیٹ کے اندر چلیں تو یہ تھی خفیہ بارہ مارکیٹ آپ نے دیکھی میں نے آپ کو کوشش کری کہ لوکیشن بھی آپ کو میں ٹھیک طریقے سے سمجھا دوں اور یہ بارہ مارکیٹ بھی بڑی اچھی ہے لیکن سستی ہے کچھ چیزیں آپ کو زیادہ ڈھونڈنی پڑتی ہے مدلو گرائیٹی اس بارہ مارکیٹ کے مقابلے میں کچھ کم ہے چیزیں اسی طرح کی ملیں گی آپ کو یہاں پر خاص طور پر سولر والا پاور بینک جو آپ کو یہاں پر آسانی سے مل جائے گا اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو کس بارہ مارکیٹ میں آنا ہے انٹرنیشنل بارہ مارکیٹ نیو بارہ مارکیٹ یا خوفیہ بارہ مارکیٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ